بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی چیز بد اخلاقی دوسری چیز چغل خوری برائیاں کرنا لوگوں کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے کوئی کوئی ایسے کالِ علم کا سہرہ لینا یہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں کرانے والے بھی جہنمی ہیں حالانکہ اس کا اتنا اثر ہوتا نہیں اس کے لیے معصوب میں فرمائے ہمیشہ دائم الوزور ہیں یا آپ کو ایسا فارمولہ دے رہا ہوں عادت ڈال دیں دائم الوزور ہیں کہ اتنی کوئی تکلیف بھی نہیں مشقت بھی نہیں بندہ واشرومیاں نکلتے اس نے کتنے منٹ لگتے ہیں ڈیڑھ منٹ بھی نہیں لگتے وزو کرنے میں جو دائم الوزور رہتا ہے اس کا چہرہ قیامت میں نورانی رہتا ہے یعنی کم از کم کوئی اور چیز پہ بھی عذاب ہو چہرے پہ اور ہاتھوں پہ خدا عذاب ناظر نہیں کرے گا جو چہرے ہمیشہ دائم الوزور ہیں گھر سے نکلتے ہوئے قائط القرصی پڑھا کریں چار قل پڑھا کریں بچہ ڈیلی موزتین پڑھا کریں امام رضا کے فارمولے بے عمل کریں ہرمل جو ہے اس کا دعا منیمم ون سا ویک گھروں میں دعا دیا کریں کیونکہ جو شیاتین اجنی ہیں وہ دعا سے بڑا بھاگتے ہیں جراسیم ختم ہو جاتے ہیں گھر میں اور بھی یہ انٹی بیکٹریہ ہے جتنے بیکٹریہ آئیں مچھا رہیں وہ بھی سارے دور ہو جاتے ہیں گھروں میں نعمتیں آتی ہیں تو گھروں کو اگر اسی طرح بنائیں جس طرح حلویت علیہ السلام نے کہا دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد تیسری چیز جو فشار قبر لاتی ہے معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی نماز پڑھنے میں سست ہے یہ فشار قبر لاتا ہے تارک السلام تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے جو نماز کا منکر ہے وہ تو اس کی طبال جو سست ہے ساہون قرآن کے تینہ جو نماز میں سست ہیں یہ بھی حدیث ہے اپنے رکو کو لمبا کیا کرو اللہ فشار قبر کو کیا کرتا ہے کم کر دیتا ہے تم انینے کے ساتھ نماز پڑھا کرو اتمنان چلو آپ مستحبات نہیں پڑھتے واجبات ہی پڑھیں لیکن سکون کے ساتھ بعض لوگوں کی سورہ یہ حمد ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی پتہ نہیں جیٹ جا رہا ہے اتنی اس بیڑ سے پڑھتے ہیں حضور میں کھڑے ہو عدب ہوتا ہے بات کرنے کے بھی عداب ہوتے ہیں تم انینے کے ساتھ جو نماز میں سست ہیں مثلا اتنی نماز کو لیٹ کرتا ہے لیٹ کرتا ہے قضاء کے قریب آتی ہے پھر جا کے مسلحے پہ کڑا ہوتا ہے یا کوئی مجبوری ہوتی ہے نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے کئی نوجمانوں نے کہا مولانا نماز زہد اور اثر کو الگ پڑھنے کا ثواب ہے میں نے کہا ہے لیکن کرنا نہیں کہا مولانا کیوں میں نے کہا کیوں تمہیں عادت نہیں ہے زہر پڑھو گے اثر بھول ہی جاؤ گے اور اکثر سے یہ ہوتا ہے اثر بھول جاتے کیونکہ آپ کو بچپن سے عادت نہیں ہے آپ نے ایک ساتھ پڑھئے ہاں واقعاً اتنا بندہ پابند ہے اور لگ بھی پڑھو آپ اس کا ثواب کیا کر سکتے ہو فضیلت کے وقت حاصل کر سکتے ہو تو فرمائے اگر نبی کا صحابی معاص ہے لیکن نبی بتا رہے ہیں فشار قبر سے گزر رہا ہے بیوی سے بد اخلاقی اب بندہ کہے میں علی کا ماننے والا ہوں تو فشار قبر نہیں ہوگا بیوی سے بد اخلاقی کرے باپ سے بد اخلاقی کرے ایسا نہیں ہے لیکن ہاں کہا جب تک زندہ ہو ازالہ کرو ابھی دروازے کھلے ہیں آج مجلس سنی گھر چلے جاؤ اپنے اخلاق کو بہتر بناو گھروں میں سکون آ جائے گا اپنے نفس کو کچلو ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ ماں آج تک جتنی غلطیاں ہوئیں ماف کر دیں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ بیوی شوہر سے مافی مانگے شوہر معذرت کر دے آج تک جو غلطیاں آپ ماف کر دیں اس سے کیا ہوگا آپ کا اوجب تکبر نیچے آئے گا اور آپ خود کو عالم برزخ کے لئے کیا کروگے تیار کروگے اس زمین کو ہم وار کرنا پڑتا ہے